موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو لون مچی کچن میں یوٹیوب چینل پر خوش شامدید کہتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ بریڈ پلس پیزا کی ریسپی شیئر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانسو گرام میرے پاس میردہ ہے ایک کا تھری ہنڈرڈ پورڈر ہے میرے پاس آسانی سے مارکیٹ سے مل جاتا ہے وہ ڈالیں گے ہم اس میں ون ٹی سپون اگر آپ گرام میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم ڈالیں گے اس میں آٹھ گرام نمک ڈالیں گے ہم اس میں ہاف ٹی سپون گرام میں پانچ گرام نمک ڈالیں گے چینی ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون گرام میں اگر ہم ڈالیں گے تو آٹھ گرام ڈالیں گے ہم خوشک دودھ دو ٹیبل سپون بیس گرام ڈالیں گے مل پودر ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں ایسٹ ہم لیں گے آٹھ گرام ون ٹیبل سپون لیں گے پانسو گرام میدے کے لیے آٹھ گرام ایسٹ بلکل پرفیکٹ ہے اس سے آپ نہ کم ڈالیں نہ آپ زیادہ ڈالیں نیم گرم ہم پانی لیں گے دو سو پچاس ایمل ویڈیو کو پورا دیکھا کریں سکیپ نہ کیا کریں تاکہ آپ کی ریسپی بہت اچھی بنے دو ٹیبل سپون ہم لیں گے کوکنگ آئل گرام یا ایمل میں ہم لیں گے بیس ایمل ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گوند لیں گے جس طرح سے ہم آٹے کو گونتے ہیں سردیاں ہیں تو ہم نیم گرم پانی استعمال کریں گے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے گوند لیں گے اگر گرمیاں ہو تو آپ روم ٹمپریچر پہ پانی لے سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پانی ڈالتے جائیں گے اور دو کو گونتے جائیں گے جس طرح سے آٹا گونتے ہیں تاکہ ہماری دو نرمو ملائم سی ہو جائے دیکھیں ماشاءاللہ سے دو کو گونتے ہوئے مجھے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم کونٹر پہ ڈال لیں گے تھوڑا سا خشک میدہ اور دو کو کونٹر پہ نکال لیں گے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے دوبارہ سے گوندیں گے جتنی اچھی ہماری دو تیار ہوگی اتنی اچھی ہماری بریڈ تیار ہوگی دیکھیں ماشاءاللہ سے دو کو میں نے گوند لیا ہے نہ زیادہ نرم ہے نہ زیادہ سخت ایک بول میں لگائیں گے ہم ککنگ آئل اور اس کے اندر ہم دو کو رکھ لیں گے اوپر سے بھی ہم ککنگ آئل لگا کے اس کو ڈیڑھ گھنٹے کے لیے کسی گرم جگہ پہ رکھیں گے رائیس ہونے کے لیے سبز لیسن ہے میرے پاس اور چار سبز مچ اس کو ہم ڈالیں گے چوپر میں اور اس کو چوب کر لیں گے سبز مچوں کو بھی ہم اسی طرح چوب کر لیں گے پین میں ہم ڈالیں گے چار ٹیبل سپون ککنگ آئل ٹوکنگ آئل ہمارا گرم ہو جائے تو ہم اس میں ڈال دیں گے سبز لیسن ایک منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے کلر نہیں آنے دیں گے شرد کیا ہوا چکن ہے میرے پاس وہ ڈال دیں گے پانسو گرام چکن لیا ہے میں نے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں چکن کو ہم مکس کر کے پکائیں گے ایک منٹ تک ویڈیو کو پورا دیکھا کریں سکپ نہ گیا کریں تاکہ آپ کی ریسپی بہت اچھی بنے اب ہم ڈال لیں گے دو بڑے سائز کے پیاز جن کو میں نے چوب کیا ہوا ہے اور اس کو مکس کریں گے بنائیں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کی بریڈ کیسی بنی بہت ہی مزے کی بنتی ہے بریڈ اور پیزا ایک ساتھ میں ہی آپ کھائیں گے نمک ڈالا ہے میں نے ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہم ڈال لیں گے ہاف ٹی سپون زیرا دنیا پوڈر ہم ڈال لیں گے ون ٹی سپون چلی فلیکس ہم ڈال لیں گے اس میں ہاف ٹی سپون صفیاد سرکہ ہم ڈال لیں گے اس میں دو ٹی بل سپون سویا سوس ہم ڈال لیں گے اس میں دو ٹی بل سپون نمک میر چاپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں چلی سوس ہم ڈال لیں گے دو ٹیبل سپون تمام چیزوں کو مکس کر کے ہم پکائیں گے دو منٹ تک ایک ڈالیں گے ہم بڑے سائز کا ٹماٹر اور اس کو مکس کریں گے دوبارہ سے پکائیں گے ایک منٹ کے لیے اب ہم ڈالیں گے اس میں ایک چھوٹی پیالی بندگو بھی کی اور اس کو مکس کریں گے چار ہم ڈالیں گے سبز میٹ چوب کی ہوئی اور ایک منٹ تک پکائیں گے شملا بیرچ لیں گے ایک بڑے سائز کی وہ ڈال دیں گے اور ایک منٹ تک اس کو پکائیں گے اب ہم کر دیں گے اوپر سے کور تین منٹ کے لیے اب ہم ڈالیں گے اس میں چار ٹیبل سپون ٹماٹو کیچپ کے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تاکہ تمام چیزیں ہماری روم ٹمپریچر پہ آ جائیں دو ہماری بہت اچھے سے رائس ہو گی ہے اب ہم اس کو پانچ کریں گے اور اس کو دوبارہ سے اکٹھا کر لیں گے تاکہ اس کے اندر جو ائر ہے وہ نکل جائے دیکھیں ماشاءاللہ سے دو کو میں نے دوبارہ سے اکٹھا کر لیا ہے اس طرح کا ہم ایک لیں گے پیزا ٹری دو کے میں نے تین حصے بنائے ہیں ایک حصہ ڈبل اور ایک سنگل ڈبل حصہ میں نے اکٹھا لیا ہے اور ایک چھوٹی بریڈ بنائیں گے ہم ایک بڑی بریڈ بنائیں گے یہ ڈبل والے کو میں نے بیل لیا ہے اب ہم اس کے اوپر پیزا ٹری اس طرح سے رکھ کے چیک کر لیں گے کہ سائیڈوں پہ کتنے کنارے بچتے ہیں ٹری میں رہ کے اوپر سے ہم ہاتھوں کے ساتھ تھوڑا سا اس کو سیٹ کر لیں گے ایک ہم لیں گے نائف اور اس کی مدد سے ہم کٹ لگائیں گے ایک ایک انچ کے فاصلے پہ اسی طرح ہم تمام کے تمام راؤنڈ شیپ میں کٹ لگا لیں گے اب ہم نے جو فیلنگ تیار کی تھی وہ رکھیں گے ہم اس میں دیکھیں ماشاءاللہ سے فیلنگ میں نے رکھ لی ہے اب ہم ایک ایک اٹھائیں گے اور اس کو بند کرتے جائیں گے اس طرح سے آہستہ آہستہ ہم کرتے جائیں گے اور انڈ سے دباتے جائیں گے اسی طرح سے دیکھیں ماشاءاللہ انڈ سے ہم نے تھوڑا تھوڑا دباتے جانا ہے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے چپت جائیں دیکھیں ماشاءاللہ سے بریڈ ہوگی ہے ہماری تیار اب ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے دبا دیں گے تمام کی تمام کو اچھے سے اسی طرح سے اب ہم کانٹے کی مدد سے سینٹر میں جو ہماری بریڈ ہے اس کے اندر ہم کھول کر دیں گے چھوٹے چھوٹے سے اس طرح سے ٹھیکر ہے میرے پاس تھوڑا سا میں نے بچا لیا تھا اب ہم ڈالیں گے اس میں تکہ مسالہ چوتھائی ٹی سپون اور مکس کریں گے دو چھوٹکی ہم ڈالیں گے اس میں کالی میرچ اور ایک چھوٹکی ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم لگائیں گے اپنے پیزے پہ ٹوماتو کیچولی ہے میں نے دو ٹیبل سپون اس میں میں نے ڈالا ہے چلی پیسٹ چلی پیسٹ کی ریسپی ہمارے چینل پہ موجود ہے اگر آپ کو چاہیے تو وہ آپ لے سکتے ہیں اس کو ہم لگا دیں گے بریڈ کے سینٹر میں اپنا پیزا تیار کریں گے اب ہم لگائیں گے اس پہ چکن آپ کو جتنا پسند ہو آپ اسے حساب سے لگا سکتے ہیں چیز ہے میرے پاس وہ لگائیں گے مزرالہ اور چیڈر چیز ہے مزرالہ چیز کی ریسپی ہمارے چینل پہ موجود ہے اگر آپ کو چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ مجھے فیس بوک اور ٹک ٹوک پہ فالو کر سکتے ہیں شملہ بیچ میں نے لگا دی ہے ٹوماتو لگائیں گے اور تھوڑا سا ہم لیں گے پیازہ آپ کو جو سبزی پسند ہے آپ وہ لگا سکتے ہیں جو نہیں پسند وہ آپ سکیپ کر سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا پیزہ بھی تیار ہو گیا ہے دوبارہ سے چیز ڈال دیں گے اور اوپر سے دوبارہ سے شملہ بیچ لگا دیں گے اور اگرانوں ڈال لیں گے تھوڑا سا ٹالین حرب ہے اس سے بہت ہی اچھی پیزے کی خوشبو آتی ہے چیلی فلیکس ڈال دیئے ہیں میں نے تھوڑے سے ایک آنڈے کو میں نے بہت اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کا برش کریں گے بریڈ کے اوپر کلونجی ہے میرے پاس وہ ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس کالے تیل ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بہت ہی پیاری لوک آتی ہے دیکھیں ماشاء اللہ سے کڑائی کو میں نے پہلے سے ہی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم اس کے اندر اپنی رکھیں گے بریڈ پلاس پیزہ بائی ون گیٹ ون فری بریڈ کے ساتھ آپ کو پیزہ فری ملے گا اب ہم کر دیں گے اوپر سے کور تیس منٹ کے لیے اور فلیم ہم اپنی دام والی فلیم سے تھوڑی سی زیادہ رکھیں گے دیکھیں ماشاء اللہ سے تیس منٹ ہو گئے ہیں درمیان میں میں نے ایک بار چیک کیا تھا تو ابھی اتنا اچھا کلر نہیں آیا تھا تو میں نے پانچ منٹ اور رہنے دیا دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا اچھا کلر آیا ہے پیزہ یا بریڈ یا کیک ہو جتنا ڈکن کا فاصلہ کم ہوگا اتنا ہی اچھا کلر آئے گا کیونکہ اوپر سے ڈکن گرم ہوگا تو اس کے اوپر بہت اچھا کلر آئے گا اب ہم کر دیں گے اس کے اوپر آئل والا بریش تاکہ اس کے اوپر بہت اچھی سی شائن آ جائے اب ہم نکالتے ہیں کٹنگ بورڈ پہ اب ہم کریں گے اس کو کٹ پیزے کی طرح ہم اس کے آٹھ سلائس کریں گے جس طرح ہم لارج سائز کا پیزہ کٹ کرتے ہیں آپ اپنے حساب سے کٹ سکتے ہیں چھوٹے جب بڑے سلائس دیکھیں ماشاء اللہ سے نکالتے ہیں ایک پلیٹ میں بہت ہی سوفٹ ہماری بریڈ تیار ہوئی ہے دیکھیں ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کھائیں انجوائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ